وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد کا دروازہ کس کے لیے کھولے گا تخت لاہور کس کے نام ہوگا وفاق اور پنجاب میں حکومت بنانے کے دعوے اور جوڑ توڑ شروع مسلم لیگنون کے شہباز شریف نے بھی بسپار جی کے آصف زرداری کے ساتھ پہلی بیٹک لگا لی مذاکرات کا اگلا دور آزاد ارکان سے رابطوں کے بعد ہوگا برسرک گوہر خان کا قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں لینے کا دعوی ایمکیو ایم نے شہباز شریف کی دعوت پر انہیں کراچی بلانے کا اشارہ دے دیا قومی اسمبلی کے غیر حتمی غیر سرکاری نمبرز گیم میں اب تک آزاد امیدواروں نے سنچری بنا لی نور لیگ کے 73 پیپلز پارٹی کے 54 اور ایمکیو ایم کے 17 نمبر بلاول بٹو زرداری کہتے ہیں کہ وفاق پنجاب اور بلوچسار میں پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی پارٹی انہیں وزیر آزم کا امیدوار نامزد کر چکی فیصلے میں تبدیلی کے لیے دوبارہ سی ای سی سے رجوع کرنا ہوگا خواہش ہے کہ تفاقرائے سے ایسی حکومت بنائیں جسے سیاسی استحقام آئے اس کے بغیر بننے والی حکومت عوامی مسائل حل نہیں کر سکے گی چیمن بیپس پارٹی بلاول بٹو زرداری کی جیو الیکشن ٹرانسمیشن میں گفتگو کار لاہور میں رات تک بڑے مارجن سے جیت رہے تھے سو بٹھے تو دیکھا ہار چکے تھے الیکشن سے مایوس نہیں کچھ آزاد امیدوار رابطے میں ہے بلاول بٹو نے کہا کہ بلوچستان میں حکومت بنانے کے لیے بھی سب کو مل کر کوشش کرنا ہوگی بلوچستان میں قیام عمد کے لیے بھرپور کام کریں گے قومی اسمبلی کے نتائج مکمل ہونے تک حکومت سازی سے متعلق کوئی جواب دینا ممکن نہیں ہم انشاءاللہ اعلان کر چکے صدر ہمیں ہی دعوت دیں گے کہ ہم حکومت بنائیں گے آئین کے مطابق جو حکومت بننے جارہی مجارٹی وہ جس کے پاس مجارٹی ثابت کرے انہوں نے حکومت بنانی ہے ہمارے پاس چونکہ مجارٹی آ چکی ہے الحمدللہ ہم نے آپ کو فیکٹس پگر بھی دکھائیں ہمارے پاس پام پوٹی سیون بھی ہے ہم سب کے ساتھ شیئر کرنے کو بھی تیار ہیں تحریک انصاف کے برے سے گوھر نے ایک سو ستر نشستوں کی برطری کا دعویٰ کر دیا بیڈیا بریفک میں کہا کہ وہ اکثریت میں ہیں صدر مملکت انہیں ہی حکومت بنانے کی دعوت دیں گے کے پی میں پیتالیس میں سے انتالیس نشستیں جیتنے کا دعویٰ بیفاق کے ساتھ پنجاب اور کے پی میں بھی حکومت بنانے کا اعلان کہاں ان کے پاس فارم فورٹی فائیو آ چکے ہیں مطالبہ ہے کہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق نتائج کا جلد از جلد اعلان کیا جائے اداروں سے گزارش ہے کہ یہ عوام کی آواز ہے عوام کے بینڈیج کو تسلیم کیا جائے کامیاب الیکشن پر آرمی شیف جنرل آسف منیر کی قوم کو مبارک بات کہا عوام کی حق رائدہی کے لیے آزادانہ شرکت جمہوریت کے لیے ان کے عظم کا ثبوت ہے انتقابات جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں عوامی منڈٹ کے تائین کی مشق ہے سیاسی جماعتیں سیاسی پختگی اور اتحاد کے ساتھ قوم کے اعتماد کا جواب دیں پچیس کروڑ آبادی والے ترقی پسند ملک کے لیے انتشار موضوع نہیں خواہش ہے کہ یہ انتقابات سیاسی اور معوشی استحقام اور امن و خوشحالی لائیں میڈیا، سیبل انتظامیاں اور عدلیہ ارکان کے تعمیری کردار نے قومی تاریخ کی سب سے بڑی انتقابی مشق کامیاب انعقاد ممکن بنایا محفوظ انتقابی ماحول بنانے پر قانون نافذ کرنے والے ادارے زیادہ تعریف کے مستحق ہیں نواز شریف اور مریم نواز کی لاہور سے جیتی گئی سیٹس چیلنج کر دی گئیں نواز شریف کے خلاف آزاد امیدوار اشتیاق قیمت چودری کی درخواست میں فارم پیتالیس کے مطابق نتیجہ جاری کرنے کی اپیل مریم نواز کے مخالف شہزاد فاروق نے صدا کی کہ آرو کو فارم سیتالیس دوبارہ مرتب کرنے کا حکم دیا جائے سیالکورٹ میں ریانہ ڈار نے خاجہ آصف کی جیت کو چیلنج کر دیا کراچی میں ایم کیو ایم کے سربراہ قالد مقبول کے حریف ارسلان قالد عدالت پہنچ گئے اسلامباد میں آزاد امیدوار شریف شاہین اور علی بخاری نے اینے سیتالیس اور اینے ارتالیس کے نتائج اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیئے حلیم عادل شیخ نے بھی اینے دو سو ارتیس کا نتیجہ چیلنج کر دیا انتخابی نتائج میں مبینہ رد و بدل دھاندلی کے الزامات مختلف شہروں میں اتجاج ریلیز اور دھرنے چکوال میں پی ٹی آئی کارکنان کا آر اوفیس کے باہر اتجاج کالج روڈ بلوک کر دیا مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤ پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ پشاور باجوڑ میں پی ٹی آئی کارکنوں کا آر اوفیس کے باہر اتجاج دوسرے روز میں داخل پشاور چار سدہ روڈ برن چمن میں نتائج میں تاخیر پر گزشتہ روز سے اتجاج جاری قلعہ عبداللہ پشین قلعہ سیف اللہ یوب میں دھرنے بولان میں قومی شارعہ پر اتجاج ٹرانسپورٹ موتل تربت میں نیشنل پارٹی کا ڈی آر اوفیس کے دفتر کے سامنے اتجاج جاری سکر میں جی ایو آئی فیکا عشد عمود سوملو کی قیادت میں اتجاج اور دھرنا کراچی میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے کارکون الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر جماع اتجاج جاری بانی پی ٹی آئی کے وکیل عمین آزی نے کہا کہ بانی کا کہنا ہے کہ آٹھ فروری سے پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا اب عوام کی مینڈٹ کا اترام کیا جائے جیل سے وکیل کے ذریعے ملک کے سب سے بڑے ادارے کو پیغام وکیل عمین نیازی نے بتایا بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اداروں کو عوام کے مینڈٹ کا اترام کرنا چاہیے دفاع قیبر پختونخور پنجاب میں پی ٹی آئی حکومت بنائے گی مکس اچار حکومت سے مسائل حل نہیں ہوں گے وکیل سلمان صفدر نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی ملک کی صورتحال اور الیکشن کے نتائج سے پہلے سے آگاہ تھے قومی اسیملی میں آزاد امیدوار سب سے آگے کچھ دیر پہلے تک کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق آزاد امیدواروں نے دو سو پیسٹھ میں سے سو نشستیں جیت لی مسلم لیگ نون تیہتہ نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت پی پس پاڑی کے حصے میں چپن نشستیں آئیں ایم پی ایم پاکستان کو سترہ سیٹس پر کامیابی ملی مسلم لیگ قاف اور جی ایو آئی فے کی تین تین نشستیں اس تحقام پاکستان پاچی کی دو نشستوں پر کامیابی بی ایم پی مسلم لیگ زیعہ اور مجلس عبادت المسلمین نے ایک ایک نشست حاصل کی پنجاب اسیملی میں مسلم لیگ نون سب سے زیادہ سیٹس حاصل کرنے والی جماعت بن گئی اب سے کچھ دیر پہلے کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق اب تک دو سو پچارمے میں سے ایک سو سیتیس نشستیں آزاد امیدواروں نے جیت لی ایک سو چھتیس نشستیں مسلم لیگ نون کے نام رہی پی بس پارٹی دس سیٹس پر کامیاب رہی سن اسیملی میں پی بس پارٹی نے حکومت سازی کے لیے سادہ اکثریت حاصل کر لی ایک سو تیس میں سے تیرہ سیٹس پر پی بس پارٹی کامیاب ایم کیوم پاکستان کی اٹھائیس نشستیں چودہ سیٹس پر آزاد امیدواروں کو کامیابی ملی خیبر پختونخواہ اسمبلی میں آزاد امیدوار سب سے آگے ایک سو تیرہ میں سے اٹھاسی نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب جیو آئی فی نے سات سیٹس پر کامیابی حاصل کی مسلم لیگ نون کو پانچ نشستوں پر کامیابی ملی ملوچستان اسمبلی کی اکیابن میں سے اٹھالیس نشستوں کے نتائج جاری اب سے ایک کچھ دیر پہلے تک بی بس پارٹی گیارہ نشستوں کے ساتھ سب سے آگے مسلم لیگ نون نو نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر آٹھ سیٹس جیو آئی فی کے نام رہی شفافیت پولنگ اسٹیشن پر قائم رہی لیکن آروں کے دفتر پر شفافیت پر سمجھوتا ہوا فیفت مبسرین کو نصف آروں دفاتر میں نتائج کی تنگیاری میں رسائی نہیں دی گئی مشاہدے کیا گئے انتیس فیصد پولنگ اسٹیشن کے باہر فارم پیتالی ساویزہ نہیں تھے فیفت نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ اعلان میں تاخیر نے انتخابی نتیجے کی ساکھ پر سوال اٹھا دیئے الیکشن ریزلٹ مینجمنٹ نظام کمزور رہا الیکشن کمیشن نتائج میں سستی کی تحقیقات کرے فیفت کا مشورہ ریپورٹ میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو وضعات دینا ہوگی کہ پریزائننگ افسران نے آرو آفس پہنچ کر نتائج دینے پر عمل کیوں نہیں کیا پچیس حلقوں میں مسترد بوٹوں کا مارجن جیت کے مارجن سے زیادہ تھا انتخابات میں تقریباً شہکرون بوٹرز نے بوٹ کا حق استعمال کیا ٹرن آؤٹ 48 فیصد رہا زیادہ تر سیاسی جماعتیں اپنا بوٹ بینک برقرار رکھنے میں کامیاب رہی پاکستان کے انتخابات پر امریکہ برطانیہ اور یورپی یونین کا تحفظات کا اظہار انٹرنیٹ کی بندش اور آزادی اظہار رائے پر غیر پابندیوں کی مضمت ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میٹھو میلر نے کہا کہ انتخابی عمل میں دخل اندازی اور فوج کی مکمل تفتیش ہونی چاہیے برطانوی وزیر خارجہ کا انتخابات میں شفافیت سے متعلق تحفظات کا اظہار کا تمام جماعتوں کو بازابطہ طور پر حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی نتائج کے اعلان میں تاخیر گنتی میں بے ذابطگیاں بھی نوچ کی گئی یورپی یونین کا الیکشن میں شدید دخل اندازی اور سیاسی گرفتاریوں پر اظہار افسوس مشکلات کے باوجود اپنا حق قرائدہ ہی استعمال کرنے پر پاکستانی عمام کی تعریف خواتین ووٹرز کی تعداد میں اضافہ خوشائین قرار عام انتخابات کا جائزہ لینے والے کومن ویلت وفت کے سربراہ ڈاکٹر گودلک جانتھن نے کہا ہے کہ الیکشن دوہزار چوبیس اچھے باہل میں ہوئے بڑی تعداد میں ووٹرز ووٹ ڈالنے نکلے گز بیفنگ میں کہا کراچی ملتان حیدراباد فیصل آباد کے پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کیا چند واقعات کے سوا بوٹنگ اچھے باہل میں ہوئی ایک بڑی پارٹی کو نشان سے محروم کیا گیا جو غیر تعلیم یافتہ ووٹرز کے لیے مشکل تھی پارٹی کے پولنگ ایجنٹ ووٹوں کی گنتی کے دوران موجود نہیں تھے اسٹیلئر ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ افسوس ہے کہ پاکستانی عمام کو پسند کے امیدواروں کے چناؤں میں محدود کیا گیا تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی پاکستان کے ساتھ خوشحال مستحقام ویجن کے لیے کام کرنے کے منتظر ہیں اور اسٹیلیا جمہوری مستحقام اور خوشحال پاکستان کی حمایت کرتا ہے وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بعض ممالک اور تنظیموں کے بیانات کے منفی لیجے پر حیران ہیں جو ناتو انتخابی عمل کی پیچیدگی کو مدنظر رکھتے ہیں اور نہ ہی لاکھوں پاکستانیوں کے بوجھ کے حق کے آزادانہ استعمال کو تسلیم کرتے ہیں یہ بیانات اس ناقابل تردید حقیقت کو نظرانداز کرتے ہیں کہ پاکستان نے غیر ملکی سپانسر شدہ سنگین سیکیورٹی خطرات سے نمٹتے ہوئے پر آمن اور کامیاب انتخابات کرائے کچھ بیانات حقیقت پر بھی مبنی نہیں انتخابات کے دن ملک میں انٹرنیٹ کی بندش نہیں تھی پولنگ کے دن دہشتگردی کی واقعات سے بچنے کے لیے صرف موبائل فون سروس کو موت تل رکھا گیا آج الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہوتی تو پاکستان بوران سے بچ جاتا ای وی ایم میں سادہ الیکٹرونک کیلکولیٹر کاؤنٹر بھی تھا ہر ووٹ ڈالنے کے لیے دبایا جانے والا بٹن ساتھ ساتھ گنا جا سکتا تھا صدر مملکہ ڈاکٹر آریف اروی کا بیان کا نتیجہ پولنگ ختم ہونے کے پانچ منٹ کے اندر دستیاب اور پرنٹ بھی ہو جاتا ای وی ایم کے لیے ایوان سادر میں پچاس سے زائد بیچنگز ہوئیں جنہیں ناکام بنایا گیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے الیکشنز کو جالی قرار دے دیا چیف الیکشن کمیشنر سے استفقہ مطالبہ کر دیا گا مسلمی قنون کے قائدین رات میں افسردہ اور صبح اٹھے تو خوش تھے عوام نے جن پارٹیز کو ووٹ دیا ہے ان کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے عالمی جرائد اور یورپی یونین نے بھی الیکشن کا عمل مشکو قرار دیا ہے استحقام پاکستان باڈی کی رانوما فردوس عاشق آوان نے سیال کوٹ میں ایک پولیس اہلکار کو تھپڑ مار دیا واقعے کا مخدمہ درج ایف آی آر کے مطابق اہلکار این اے ستر سیال کوٹ میں الیکشن ڈیوٹی پر تھا الیکشن کمیشن نے فردوس عاشق آوان اور پولیس اہلکار کو پیر کو ملا لیا جون دوزار اکیس میں بھی فردوس عاشق آوان نے ایک ٹی وی پروگرام میں پیپس پارٹی کے رانوما قادر مند و خیل کو تھپڑ مارا تھا نازم آلفاز استعمال کیے تھے پی ٹی آئے کا بشاور کی آٹھ نشستوں کے نتائج تبدیل کرنے کا الزام تحریک انصاف کے رانوما تیمور جھگڑا، کامران بنگش اور شاندانہ گلزان نے پریس کانفرنس پر کہا تیمور جھگڑا نے یہ کہا کہ پی ٹی آئے نے تاریخی کنگ سوئیب کیا محمود جان کے حلقے کے نتائج تبدیل کیے گا عوام نے پہلی دفعہ پیپول ریگنگ کو شکست دی کامران بنگش بولے کہ عوام کی عدالت خانون اور الیکشن میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں ان کے حلقے میں جس کو جتوایا گیا وہ ساتوے نمبر پر تھا آر اوز نے ان انتقابات میں پیسے بٹو رہے ہیں آزاد امیدوار دانیال عزیز کی بیوی کا اینے پچھتر میں دھانلی کا الزام الیکشن کمیشن جانے کا اعلان کا اینے پچھتر کے پچھتر پولنگ اسٹیشنز کا ریزلٹ نہیں مل رہا آر او کا کہنا ہے کہ پچھتر پولنگ اسٹیشنز کا ریزلٹ ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچا دانیال عزیز واضح برطری سے جیت چکے ہیں الیکشن دھانلی زیادہ ہیں کل آدم قرار دیا جانا چاہیے پاکستان تیریک انصاف کے کچھ ہارنے والے امیدواروں نے عام انتقابات کے دوران دھانلی کے الزامات آئیت کیے ہیں متاثرہ امیدوار الیکشن ٹریبیونل میں سیکشن 139 اور 142 کے تحت انتقابی نتائج کی اشارت کے 45 دن کے اندر پیٹیشن دائر کر سکتا ہے جنگ اور دی نیوز میں شائع ہونے والی فخر دورانی کی نپورٹ کے مطابق الیکشن ایکٹ کے سیکشن 144 کے تحت مدعی کو سٹیٹمنٹ اوف فیکٹ یعنی حقائق نامہ اور شواہد پیش کرنا ہوں گے تاکہ دھاندلی یا بے ضابطگی کے انظامات ثابت کیے جا سکیں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کہتی ہے کہ آٹھ فروری کو انقلاب اور بانی پی ٹی آئی کا سنامی آ گیا ہے اب عوام کو روکا نہیں جا سکتا قومی اسمبلی کی 180 نشستوں پر کامیابی کا فارم 45 ریکارڈ پر موجود ہے امیدوار فارم 45 کی حفاظت کریں اب ثبوت چیننے کے لیے چھاپیں مالے جائیں گے ایک سوال پر بولی کہ وکٹوی سپیچ کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے اگر پی جی آئی کے چکٹ پر جیتنے والے آئی پی پی میں گئے تو عوام خود ان سے جواب لیں گے دھاندلی کے الزمات اور نتائج کو چیلنج کرنا ایک طرف تصویر کا دوسرا روح بھی دیکھئے دھارنے والے امیدوار اپنی شکست کھلے دل سے تسلیم کر رہے ہیں علی ترین نے اپنے والے جانگی ترین کو شکست دینے والے آمی ڈوگر کی انتقابی مہم کی تعریف کی کہا وہ جیت کے حقدار تھے عوامی نیشن پارٹی کے سینیٹر الیاز بلور نے اپنی پارٹی کی شکست تسلیم کی جیتنے والے کو مبارک بات دی اور مستقبل کے لیے مل کر کام کرنے کی پیشکش کی جبران ناصر نے بھی پی ایس ایک سو دس سے آزاد امیدوار کو جیت پر مبارک بات دی ڈاکٹر سویرہ پرکاش اور عرباب زین عمر نے بھی شکست تسلیم کی عریف کو مبارک بات دی نقابلہ کرو تو ایسے نتیجہ تسلیم کرو ہارو تو ایسے نو مائی کے بختمے میں زمانت منظور ہونے کے بعد شیخ رشید عریالہ جیل سے رہا رہائی کے بعد میڈیا سے مختصر گفتگو کی کہا یہ میرا تیسرا چلہ ہے نہیں معلوم ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے راول پنڈی کی انصداد دہشتگردی عدالت نے حصوب شیخ رشید کی زمانت دو لاکھ روپے مچلکوں کے عوض منظور کر کے رہائی کا حکم دیا تھا گاول پنڈی کی انصداد دہشتگردی عدالت میں نو مائی کے بارہ مقدمات میں بانی پیٹیا اور شاہ محمود قریشی کی زمانت منظور پوزیکیوشن کی جانب سے بولت کی استعدام مسترد سربراہ ایس آئی یو ٹی ڈاکٹر عدیب رزوی کے لیے ایک اور اعزاز امریکن یورولوجیکل اسوسییشن کی جانب سے ڈاکٹر عدیب رزوی کو یومنیٹیڈین ویکنیشن آبورد دوہزار چوبیس سے نوازا گیا عدیب رزوی کو یہ آبورد انسانیت کے لیے خدمات پر دیا گیا موسیقی